بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی پھر بادنوں کو کھینج کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی پھر ذکرِ الٰہی یا قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے اور طلوعِ آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے بے شک ہم نے آسمانِ دنیا یعنی پہلے قرآن سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا وحفظاً من کل شیطان مارد اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا لا يسمعون الى الملئ الاعلا ویقذفون من کل جانب وہ شیاطین آلمِ بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہیں یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ بلکہ آپ تاجب فرماتے ہیں اور وہ مزاق اڑاتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے وَإِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينَ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوسُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر دوبارہ سندہ کر کے اُٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اُٹھائے جائیں گے قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فرما دیجئے ہاں اور بلکہ تم زلیل اور رسوہ بھی ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ پس وہ تو محض ایک زوردار آواز کی سخت جھڑک ہوگی سو سب اچانک اُٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے وَقَالُوا يَا وَیْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ تو جزا کا دن ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اُن سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اور اُن کے ساتھیوں اور پیروکاروں کو بھی اور اُن مابودانِ باطلہ کو بھی جنہیں وہ پوجا کرتے تھے مَنَ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ اللہ کو چھوڑ کر پھر اُن سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْكُولُونَ اور اُنہیں سرات کے پاس روکو اُن سے پوچھ گچ ہوگی مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ اُن سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وہ مدد کیا کریں گے بلکہ آج تو وہ خود کردنے چھکائے کھڑے ہوں گے وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْقُونَنَا عَلِ الْيَمِينَ وہ کہیں گے بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے یعنی اپنے حق پر ہونے کی قسمیں کھاتے ہوئے آیا کرتے تھے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا تَاغِينَ اور ہمارا تم پر کچھ زور اور دباؤ نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ بس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا اب ہم ذائقہِ عذاب چکھنے والے ہیں فَأَوَيْنَا قُمْ إِنَّا قُنَّا غَاوِينَ سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا بے شک ہم خود گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ بس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے وَيَقُونُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوان شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُوسَلِينَ وہ نہ مجنون ہے نہ شاعر بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں مگر اللہ کے وہ برگزیدہ و منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہے أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح و شام رزق خاص مقرر ہے فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تقریم ہوگی فِي جَنَّةِ النَّعِيمَ نعمتوں اور راحتوں کے باغات میں مقیم ہوں گے عَلَى سُرُنٍ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر مسند لگائے آمنے سامنے جلوہ افروز ہوں گے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِن مَعِينَ ان پر چھلکتی ہوئی شرابِ طُحور کے جام کا دور چل رہا ہوگا بَيْضَاءَ لَذَّتٍ لِلشَّارِبِينَ جو نہائیت سفید ہوگی پینے بالوں کے لیے سرا سر لذت ہوگی لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ اس میں کوئی زرر یا سر کا چکرانہ ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّفِعِينَ اور ان کے پہلو میں نگاہیں لیچی رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی پوریں بیٹھی ہوں گی كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْمُولُ وہ سفید و دلکش رنگت میں ایسے لگیں گی گویا گرد و غبار سے محفوظ انڈے رکھے ہوں فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال و احوال دریافت کریں گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَلِيلٌ ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِضَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلا دیا جائے گا قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلِعُونَ پھر وہ جنتی کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے فَاتَّلَعَ فَرَآَاهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بلکل وسط میں پائے گا قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی حلاق کر ڈالے وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ سو جنتی خوشی سے پوچھیں گے کیا اب ہم مریں گے تو نہیں اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اپنی پہلی موت کے سوا جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے اور نہ ہم پر کبھی عذاب کیا جائے گا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ بھلا یہ خلد کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت اِنَّا جَعَلْنَا هَا فِتْنَةً لِلْظَالِمِينَ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمُ بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے قَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ اس کے خوشے ایسے ہیں گویا بد نما شیطانوں کے سر ہوں فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُؤُونَ پس وہ دوزخی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَغْبًا مِنْ حَمِيمُ پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا بلا ہوا نہائیت گرم پانی ہوگا جو انتڑیوں کو کاٹ دے گا ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَئِلَى الْجَحِيمِ کھانے کے بعد پھر یقیناً ان کا دوزخ ہی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا اِنَّهُمْ أَلْفَوْ آبَاءَهُمْ ضَانِّينَ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْتَرُ الْأَوَّلِينَ اور در حقیقت ان سے قبل پہلے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے تھے وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْدِرِينَ اور یقیناً ہم نے ان میں بھی در سنانے والے بھیجے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْدَرِينَ سو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو درائے گئے تھے سوائے اللہ کے چنیدہ و برگزیدہ بندوں کے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا وَجَعَلْنَا ذُلِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا وَتَرُقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاؤ امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوں کاروں کو اس طرحیں بدلا دیا کرتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے ثُمَّ أَوْرَقُنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلبِ سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے اِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جبکہ انہوں نے اپنے باپ جو حقیقت میں چچا تھا آپ بوجہ پرورش اسے باپ کہتے تھے اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو اَعِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا تم بہتان بان کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بھلا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف کی فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ اور کہا میری طبیعت مزمحل ہے تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر ٹوٹ گئے فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْقُنُونَ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَعُبًا بِالْيَمِينَ پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے فَأَقُبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم انہی بے جان پتھروں کو پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے قَالُ بُنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ وہ کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناو پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی آگ میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ غرض انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی سو ہم نے انہی کو نیچہ دکھا دیا نتیجتاً آگ گلزار بن گئی وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں حجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا وہ ملک کے شام کی طرف حجرت فرما گئے رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ پھر عرض مقدس میں پہنچ کر دعا کی اے میرے رب صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما فَبَشَّعُنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی فَلَمَّا بَلَغْ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يا بني انی ارى في المنام انی ألبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابباجان وہ کام فوراں کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پھر جب دونوں رضاِ الٰہی کے سامنے جھک گئے یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اگلا منظر بیان نہیں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاهِيمِ اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں سو تمہیں مقام خلط سے نواز دیا گیا ہے اِنَّا ذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا وَتَرُتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ سَلَامُ ہو اِبْرَاهِيمِ پر كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح محسنوں کو سلا دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے وَبَشَّعُنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے وَبَارُقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقُ وَمِن ذُلِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان دونوں کی نسل میں نیک و کار بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ظلم شعار بھی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات بخشی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب تورا تکا فرمائی وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا وَتَرُقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا سلام على موسیٰ وَحَارُونَ سلام ہو موسیٰ اور حارون پر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیک و کاروں کو اسی طرح سلا دیا کرتے ہیں اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَا الْمُؤْسَلِينَ اور یقیناً علیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال نامی بدھ کو پوچھتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ ربکم ورب آبائکم الأولین یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے فَكَلَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو ان لوگوں نے یعنی قومِ بَعْلْبِقْ نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا پس وہ بھی عذابِ جہنم میں حاصر کر دیے جائیں گے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وَتَرُقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکرِ خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا سَلَامٌ عَلَيْهِ الْيَاسِينَ سلام ہو الیاس پر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیک و کاروں کو اسی طرح سلا دیا کرتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوتَ لَّمِنَ الْمُوْسَلِينَ اور بے شک لوت علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی سوائے اس بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی سُمَّ دَمَّرْنَ الْآَخَئِينَ پھر ہم نے دوسروں کو حلاق کر ڈالا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبحوں کے وقت بھی گزرتے ہو وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ اور رات کو بھی کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے فَسَاہَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پھر کشتی بھمر میں پھس گئی تو انہوں نے قرہ ڈالا تو وہ قرے میں مغلوب ہو گئے یعنی ان کا نام نکل آیا اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا فَالْتَقْمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيمِ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والے تھے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پھر اگر وہ اللہ کی تصویح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمِ پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا حالانکہ وہ بیمار تھے وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرْتًا مِنْ يَقْطِيمِ اور ہم نے ان پر قدو کا بیلدار درخت اگا دیا وَأَوْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے انہیں عرضِ موسل میں قومِ نینوہ کے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تھا فَآمَنُوا فَمَتَّعُنَاهُمْ إِلَى حِينَ سُحْحَا سَارِ عذاب کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِي رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ بس آپ ان کفارِ مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں اَمْ خُلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اس وقت موقع پر حاضر تھے اَلَا إِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِهِمْ لَيَقُولُونَ سُن لو وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اللہ نے اولاد جنی اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے کفار مکہ کی ذہنیت کی زمان میں انہی کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ کیا تمہارے پاس اپنے فکر و نظریے پر کوئی واضح دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَا وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ مقرر کر رکھا ہے حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور یقیناً پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ عمّا يصفون اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ کے چنیدہ و برگزیدہ بندے ان باتوں سے مستثناء ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ بس تم اور جن بطوں کی تم پرستش کرتے ہو مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم سب اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جا گرنے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہنے والے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور یقیناً ہم تو خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ یقیناً کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْوَنِينَ کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی کوئی کتابِ نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پھر اب وہ اس قرآن کے منکر ہو گئے سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُوسَلِينَ اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں پہلے سادر ہو چکا ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ بے شک وہی مدد یافتہ لوگ ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ بس ایک وقت تک آپ ان سے توجہ ہٹا لیجے وَأَبْصِلْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں برابر دیکھتے رہیے سو وہ ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے اَفَبِعْذَابِنَا يَسْتَعْدِلُونَ اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پھر جب وہ عذاب ان کے سامنے اترے گا تو ان کی صبحوں کیا ہی بری ہوگی جنہیں درائیا گیا تھا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ پس آپ ان سے تھوڑی مدت تک توجہ ہٹائے رکھئے وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں برابر دیکھتے رہیے سو وہ ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَنِينَ اور تمام رسولوں پر سلام ہو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے